موسیقی گلوبل مئمن ٹی وی کی نیوز پریٹن کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزاد سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز وزیراعظم عمران خان کی روس کے صدر ولادی میر پیوتین سے ملاقات افغانستان کی صورتحال و اسلاموفوبیا سمیت اہم امور پر تباتلہ خیال شام محمد قریشی کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات بدتدریش مستقم ہوئے ہیں روس یوکرین تنازہ وزیراعظم کا پاکستان میں متعلقہ اداروں سے رابطہ یوکرین پر روسی حملے کے بعد صورتحال کا جائزہ وزیراعظم عمران خان کی دوسری جنگ عظیم کے سپاہیوں کی یادکار پر حاضری بلوچستان اور ڈی آئی خان میں سیکیورٹی فورسز کی کاروائیاں بارہ دہشتگرد حلاق آئی اس پی آر کے مطابق دہشتگرد حالیہ حملوں اور فارنگ کے واقعات میں ملوث تھے دہشتگردوں کے قبضے سے بھاری مقدار میں اصلہ اور گولہ بارود برامت اپوزیشن کے رابطوں کے بعد حکومتی اتحادیوں کے آپس میں رابطے قیادت آئندہ کے سیاسی لائحہ عمل کے لیے مشاورتی ملاقات کریں گی ایمکی ایم اور مسلم لیگ کاف سیاسی منظر نامے پر مشاورت سے چلیں گے نور مقدم قتل کے زاہر جعفر کو سزائے موت دینے کا حکم زاہر جعفر کو قتل، اقوان، جرم چھپانے، حفظ بیجا اور دیگر دفاعات کے تحت سزا سنائے گئی شریک ملزیمان جمیل اور جان محمد کو دس دس سال قید کورونا وارث سے مزید 18 فران دم توڑ گئے 24 گھنٹے کے دوران مذبت کیسز کی شرح 3.4 فیصد ریکارڈ تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 15,5,328 ہو گئی پی کا آرڈیننس ڈریکونین قانون ہے چیف جسٹس اسلامباد ہائی کور کا کہنا تھا کہ عدالت میں جو کیس آیا وہ اس عدالت کے لیے شاکنگ تھا جنہوں نے ایک قانون بنایا تھا انہوں نے بھی اس کو چیلنج کیا ہے آدمی منڈی میں تیل مہنگا پاکستان میں بھی قیمتیں بڑھنے کا امکان پاکستان میں بیٹرول 7 روپے فی لیٹر تک بڑھنے کا قدشہ یکم مارس سے ملک میں بیٹرولی مسنوات میں اضافہ نہ گزیر ہونے کا امکان ہے لاہور کو شکست دیکھ کر ملتان فانل میں پہنچ گیا رزوان اور شان نے منفریت ریکارڈ بنا ڈالا پاکستان سوپر لیگ 7 میں سر فیرس ٹیم ملتان سلطانز نے ایک اور منفریت ریکارڈ اپنے نام کر لیا ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی وزیراعظم عمران خان اور روس کے صدر ولادی میر پیوتن کے درمیان ملاقات کے دوران دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوں پر بات چیت کی گئی دونوں ملکوں کے درمیان توانائی اقتصادی اور تجارتی شعبوں میں تعاون کے فروغ پر گفتگو کی گئی مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیراعظم عمران خان کی ماسکوں میں روسی صدر ولادی میر پیوتن کے ساتھ ون آن ون اہم ملاقات ہوئی جس میں دو طرفہ تعلقات اور مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا بین الاقوامی اور روس کی سرکاری میڈیا ریپورٹ کے مطابق دونوں راہنماوں کی ملاقات میں دو طرفہ امور خطے کی صورتحال اور خصوصاً اغوانستان میں رونما ہونے والی سیاسی صورتحال پر غور کیا گیا بعد ازا روسی صدر کی جانب سے وزیراعظم کے احزاز میں زہرانے کا احتمام کیا گیا ملاقات کے بعد وفوت کی سطح کے مذاکرات ہوں گے جن میں مختلف شعبوں میں تعاون پر مہمی آداش کے محایتے کیے جائیں گے قبل ازی آج صبح وزیراعظم نے دوسری جنگ عظیم میں حلاق ہونے والے فوجیوں کی یادگار پر بھی حاضری دی یادگار کرملن کے الیکزینڈر گارڈن میں تعمیر کی گئی وزیراعظم نے یادگار پر پھول بھی رکھے وزیراعظم عمران خان گزشتہ روس روس کے دو روزہ سرکاری دورے پر ماسکو پہنچے تھے وزیراعظم پاکستان عمران خان کی زیر صدارت موسکو میں آلہ صدح کا مشاورتی اجلاس ہوا جس میں یوکرین روس تنازے سے متعلق بدلتی صورتحال کا جائزہ لیا گیا حضیر چاندتے ہیں اس رپورٹ میں ذرائع کے مطابق روس کے یوکرین پر حملے کے بعد کی صورتحال سے متعلق وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت ماسکو میں آلہ صدح کا مشاورتی اجلاس ہوا جس میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی وفاقی وزیر خزانہ حماد ازہر وفاقی وزیر اطلاع فواد چودی اور مویت یوسف اور دیگر آلہ حکام نے شرکت کی اجلاس میں یوکرین پر روس کے حملے کے بعد بدلتی ہوئی صورتحال پر تبادہ خیال کیا گیا وزیراعظم نے دوسری جنگ عظیم میں حلاق ہونے والے فوجیوں کی یادگار پر بھی حاضری دی یادگار کریولن کے الیکزینڈر گارڈن میں تعمیر کی گئی وزیراعظم نے یادگار پر پھول بھی رکھے پاکستانی سفیر میجر جنرل ریٹائر نے یوکرین روس کشیدگی کے پیش نظر حکومت پاکستان کی جانب سے طلبہ کو ہدایت دی کہ وہ جلدل جل پاکستان واپس لڑ جائیں سیکیورٹی فورسز نے بدلچستان کے علاقے ہوش شاب اور خبر پختون خواہ کے علاقے دیرہ اسمائل خان میں آپریشن کر کے بارہ دہشتگردوں کو ہلاک کر دیا اس سوالے سے مزید چانتے ہیں پاک فوج کے شعبہ تعلقات آمہ کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے والوجستان کے علاقے ہوش شاب میں دہشتگردوں کے کیمپ اور ٹھکانے کی موجودگی کی اطلاع پر انٹیلیجنس بیس آپریشن کیا آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز سے شدید فائرنگ کے تبادنے میں کمانڈر آصف اور مکیش سمیت دس دہشتگرد ہلاک ہوئے آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری اعلامی میں بتایا گیا کہ سیکیورٹی فورسز نے دہشتگردوں کی موجودگی کی اطلاع پر انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن کیا اس دوران شدید فائرنگ کے تبادنے میں دو دہشتگرد ماری گئے ہلاک دہشتگرد فضل رحمان اور خیری کا تعلق گاؤں لونی سے جبکہ دوسرا مہران کا تعلق گاؤں رونی سے ہے پاک فوج کے ترجمان نے بتایا کہ دہشتگردوں کے قبضے سے سب مشین گنز ہینڈ گرینیڈ اور گولہ بارون بھی پرامت کیا گیا آئی ایس پی آر کے مطابق ہلاک دہشتگر سیکیورٹی فورسز کی ٹارگٹ کننگ اور اغوا برائے دعوان کی وارداتوں میں ملووث تھے ایمکی ایم کی قیادت نے مسلم لیگ کاف کی قیادت سے رابطہ کیا ہے کاف لیگ کے مونے صلاحی کی ایمکی ایم وفاقی وزیر امن الحق سے فون پر بات چیت ہوئی ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں اپوزیشن کے حکومتی اتحادیوں سے رابطوں کے بعد اب اتحادیوں نے آپس میں رابطہ کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہے ایمکی ایم کے خالد مقبول صدیقی نے بھی وفاقی وزیر مونس الہی سے فون پر بات کی دونوں جماعتوں کے رہنماوں کے درمیان جل ملاقات پر اتفاق بھی ہوا ہے ذرائع کا بتانا ہے کہ جل دونوں قیادتیں آئندہ کے سیاسی لائحہ عمل کے لیے مشاورتی ملاقات کریں گی ایمکی ایم اور مسلم لیغ قاب سیاسی منظرنامے پر مشاورت سے چلیں گی واضح رہے کہ ایمکی ایم کی قیادت پہلے بھی چودری برادران سے ایک ملاقات کر چکی ہے ایڈیشنل سیشن جرج عطا ربانی نے نور مقدم قتل کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے مرکزی ملزم زاہر جعفر کو سزائے موت دینے کا حکم دیتے ہوئے ملزم کے والدین کو آنت جرم کے انزام سے بری کر دیا مزید چاندے ہیں اس ریپورٹ میں ایڈیشنل سیشن جرج عطا ربانی نے نور مقدم قتل کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے مرکزی ملزم زاہر جعفر کو سزائے موت دینے کا حکم دیتے ہوئے ملزم کے والدین کو انعیت جرم کے انزام سے بری کر دیا تفصیلات کے مطابق نور مقدم قتل کیس کی ڈسٹرک اینڈ سیشن عدالت میں سمات ہوئی مرکزی ملزم زاہر زاکر جعفر سمیت ملزمان کو عدالت میں پیش کیا گیا اس موقع پر سیکیورٹی کے لیے غیر معمولی اقدامات کیے گئے ایڈیشنل سیشن جج اتاربانی نے نور مقدم قتل کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے مرکزی ملزم زاہر جعفر کو سزا موت دینے کا حکم دے دیا سیشن عدالت نے تھراپی ورکس کے ملزمان کو بری کرتے ہوئے شریک ملزمان جمیل اور جان محمد کو دس دس سال قید کی سزا کا حکم دیا جبکہ زاہر جعفر کے والدین کو انعیت جرم کے الزام سے بری کر دیا زاہر جعفر کو قتل آگوا جرم چھپانے اور دیگر دفعہ سمیت دفعہ دو سو ایک تین سو چونسٹھ ایک سو چھتر تین سو بیالیس ایک سو نو اور تین سو دو کے تحت سزا سنائی گئی ملک میں کرونا وارس کے وار کم ہونے لگے چوبیس گھنٹے کے دوران مزید اٹھارہ افراد جانتے گئے جبکہ چودہ سو پچپن نئے کیسز ریپورٹ ہوئے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ملک میں چوبیس گھنٹے کے دوران مصبت کیسز کی شرح تین اشاریہ چار فیصد ریکارڈ کی گئی کرونا وارس سے اٹھارہ افراد جب حق ہو گئے جس کے بعد دموات کی تعداد تیس ہزار ایک سو چودہ ہو گئی پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد پندرہ لاکھ پانچ ہزار تین سو اٹھائیس ہو گئی نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین عداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک ہزار چار سو پچپن نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں پانچ لاکھ پانوے سن میں پانچ لاکھ پانچ سٹھ ہزار نو سو پچھتہ خیبر پختونخواہ میں دو لاکھ پندرہ ہزار پانچ سو اٹھاسی بلوچستان میں پینٹس ہزار تین سو نو گلگت بلتستان میں گیارہ ہزار چار سو بتیس اسلام آباد میں ایک لاکھ چونتیس ہزار ایک سو سات جبکہ آزاد کشمیر میں بیالیس ہزار آٹھ سو پچھس کیسز ریپورٹ ہوئے چیز جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اثر منلنا نے پریونشن آف الیکٹرونک کرائم ایکٹ پی کا ترمیمی اوریننس کے خلاف درخواستوں پر سماعت کے دوران ریمارکس دیتے ہوئے اس قانون کو ڈریکونین قانون کرا دیا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں چیف جسٹس اثر منلنا کا کہنا ہے کہ پی کا ایک کالا قانون ہے اختلاف کرنے والے حدق کیوں نہ سیکشن بیس کل ادم قرار دے دیں سیاسی جماعتوں کی درخواستوں پر کاروائی نہیں کریں گے اوپوزیشن کی تو سینٹ میں اکثریت ہے اس کو مسترد کر سکتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اثر منلنا نے پی کا آرڈیننس ایف آئی اے کا اختیار سے تجاوز کے خلاف کیسز کی سماعت کی چیف جسٹس نے کہا کہ ایف آئی اے کے پاس چودہ ہزار شکایات ہیں لیکن صرف حکومت مخالف آوازوں کو ٹارگٹ کیا گیا قوانین کو آرڈیننس کے ذریعے ڈریکونین بنانا تشویشناک ہے اگر ایگزیگٹیو کو اپنی پرائیوٹ ساکھ کا اتنا خیال ہے تو اس میں سے پابلک آفیس ہولڈرز کو نکال دیں اٹرانی جنرل خالد جاویت خان نے کہا کہ ان کے خیال سے پیکا سیکشن غیر آئینی نہیں قانون کا غلط استعمال کو دیکھنا ہے کہ اس کے کچھ سیف گارڈز ہونے چاہیے چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ آپ کہتے ہیں ایف آئی اے جا کر گرفتار کرے گا اور ٹرائل کے اختتام تک وہ قید رہے گا نیپ کے قانون سے بھی زیادہ بدتر کر دیا ہے جتنا نقصان نیپ اور اس کے قانون نے پہنچایا ہے اس وقت کچھ نہیں کہنا چاہتے آپ یہ بات واضح کریں کہ کسی تقریر پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا یہ بھی بتائیں کہ ایسی کیا جلدی تھی کہ آرڈیننس لے کر آئے اسلام آباد ہائی کورٹ نے پیکا آرڈیننس اور ایف آئی اے کے اختیار سے تجاوز کیس کی سما دس مارش تک محتوی کر دی یوگرین پر روس کے حملے کے بعد آدمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافے کے سبب پاکستان میں بھی پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کا امکان ہے مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں انڈسٹری ذرائع کے مطابق پاکستان میں پیٹرول سات روپے پی لیٹر تک بڑھنے کا حجہ پیدا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ عالمی منڈی میں قیمتیں سو ڈالر فی بیرل سے اوپر رہی تو یکم مارش سے ملک میں پیٹرولی مسنوات میں اضافہ ناگزیر ہو جائے گا ملک میں پیٹرول کی قیمت میں سات اور ڈیزل کی قیمت چھے روپے پی لیٹر تک بڑھ سکتی ہے واضح رہے کہ روسی صدر ولادمی پیٹرول نے یکرین پر خصوصی فوجی آپریشن کا اعلان کرتے ہوئے یکرین کی فوج سے ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کیا ہے صدر پیٹرول نے دھمکی دی ہے کہ بیرونی مداخت ہوئی تو روس جواب دے گا پیٹرول کے مطابق فوجی آپریشن یکرین کی دھمکیوں کے جواب اور اسلحے سے پاک خطے کے لیے ہے پاکستان سوپر لیگ سیون میں سر فہرس ٹیم ملتان سلطانز نے ایک اور منفرد ریکارڈ اپنے نام کر لیا کپتان محمد رزوان اور شان مسود پر مشتمل اوپننگ جوڑی نے پورے ٹارنمنٹ میں تین بار سینچوری اسٹینٹ فراہم کیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں پاکستان سوپر لیگ سیون میں سر فہرس ٹیم ملتان سلطانز نے ایک اور منفرد ریکارڈ اپنے نام کر لیا پی ایس ایل کے کسی بھی ایونٹ میں سب سے زیادہ کامیابیاں سمیٹنے کا احزاز رکھنے والی ملتان سلطانس کی جیت میں اوپننگ جوڑی نے کلیدی کردار ادا کیا کپتان محمد رزوان اور شان مسود اور مشتمل اوپننگ جوڑی نے پورے ٹارنمنٹ میں تین بار سینچری اسٹینڈ پراہم کیا جبکہ ایک بار اٹھانوے رنس کی شراکت داری قائم کر کے ٹیم کی پوزیشن کو مستحکم بنایا اوپنرز نے پہلے وکٹ پر پیسٹ کی اوسط سے رنس بنائے جو کہ کسی بھی ٹیم کی اوپننگ جوڑی کے اعتبار سے سب سے زیادہ اسکور ہے دائیں اور بائیں ہاتھ کے بلے بازوں کی جوڑی بولرز کے لیے خطرناک ثابت ہوئی ہے جس نے پہلے وکٹ پر ریکارڈ رنس کے امبار لگائے ہیں پی ایس ایل سیون کے کالی فائلر میچ میں ملتان سلطانس نے لاہور قلندرز کو اٹھائیس رنس سے شکست دے کر فائنل میں رسائی حاصل کر لی شاہ نواز تھانی کو تین وکٹیں حاصل کرنے پر میچ کا بہترین کھلاری قرار دیا گیا گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بولیٹن سے کل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپٹیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں گلوبل میمن ٹی وی